اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراظبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ سوال یہ کیا گیا کہ اگر کسی کام کے شروع میں چھینک آ جائے تو کیا اس چھینک کو اچھا شگن سمجھا جائے گا یا برا شگن سمجھا جائے گا یہ نیک فالی ہے یا بد فالی ہے آئیے حدیث مقدسہ کی روشنی میں یہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ تک پہنچاؤں گا کہ چھینک آنا نیک فال ہے یا بری فال ہے اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم علیہ وسلم حضرات پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ رب العالمین یا یہ کہے الحمدللہ علا کل حال اور اس کے جواب میں دوسرا کہے یا رحمک اللہ پھر چھینکنے والا کہے یا غفیر اللہ لنا و لکم یا یہ کہے یہدیکم اللہ و یسلح بالکم اس کے سوا دوسری بات نہ کہے حضرات مسئلہ چھینک کے وقت سر جھکا لے اور مو چھپا لے اور آواز کو نیچی کرے زور سے چھینکنا یہ ہماقت ہے فائدہ حدیث میں ہے کہ بات کے وقت چھینک آ جانا شاہد عدل ہے مسئلہ بہت سے لوگ چھینک کو بدفالی خیال کرتے ہیں جیسے کسی کام کو جا رہا تھا یا کوئی کام نیا شروع کرنے والا تھا اور چھینک آگئی تو سمجھتے ہیں اب یہ کام پورا نہیں ہوگا یہ جہالت ہے اس لیے کہ بدفالی کوئی چیز نہیں اور پھر ایسی چیز کو بدفالی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فرمایا سخت غلطی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقے کریم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچی بات وہ ہے کہ اس وقت چھینک آ جائے حوالہ تبرانی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آ جائے تو وہ بات حق ہے بات یقینا ناف کے سمجھ میں آگئی ہوگی کہ کسی بات کے کہتے وقت اگر چھینک آ جائے تو سمجھو کہ وہ بات حق ہے سچی ہے کسی کام کے شروع میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ لو کہ ہمارا کام بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ چھینک آنا کوئی بری فعل نہیں ہے بلکہ اچھی فعل ہے یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ جو چھینک کو برا شگن مانتے ہیں اب تو آپ نے حدیث پاک بھی سن لی کائنات بدل سکتی ہیں آسمان تباہی کے لیے جبڑے کھول سکتا ہے سمندر کا پانی خوشک ہو سکتا ہے دریاؤ کی روانی رکھ سکتی ہے لیکن سرکار مدینہ کی زبان مقدس سے نکلی ہی بات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی ہے تو آقے کریم نے فرما دیا کہ اگر کسی بات کے وقت چھینک آ جائے تو وہ بات سچی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آ جائے تو وہ بات حق ہے چھینک آنا یہ اچھی فعل ہے مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یہ جو ابتظہروں کا طریقہ آپ کے ذہن میں گھسا ہوا تھا کہ چھینک آنا بری فعل ہے آپ اس کو نکال کر کے ابھی فٹا فٹ فینک دیں گے اور اب اپنے دل میں اس خیال کو بسا لیں گے ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ چھینک آنا یہ اچھی فعل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ